اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ٹین کلاس آپ کے بالے جی کے چپٹر نمبر سکسٹین کا لیکچر نمبر سیون ہے بچو اور آپ کا ٹاپک چل رہا ہے انٹریکشنز ان دا ایکو سسٹم ایکو سسٹم کے اندر ہونے والے تعملات تعلقات کہ جاندار چیزیں ماحول میں رہتی ہیں تو وہ ایک دوسرے ایک ساتھ کس طرح تعمل کرتے ہیں کس طرح ایک دوسرے ساتھ تعلق بناتی ہیں ان میں سے کوئی بچو تو پریڈیشن کا تعلق ہوتا ہے اس میں ایک پریڈیٹر ہوتا ہے اور ایک پری ہوتا ہے پھر ایک کمپیٹیشن کا تعلق ہوتا ہے سو آج ہم دیکھیں گے سم بائے اوسیس بچو ایک ایسا تعلق جو کہ مختلف سپشیز کے جانداروں کے درمیان ہو in which they live together for longer and shorter period of time جس میں وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں لمبے عرصے تک بھی رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے قریب اور تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اس کی ایجمپلز میں ہیں پیراسائٹیزم بچو میوچالیزم اور کومن سیلیزم پیراسائٹیزم بیسیکلی سمبیوسس میں نہیں آتی خیر آپ کے لیول تک آپ نے ان کو سمبیوسس میں ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ دیفنیشن دیکھتے ہیں اور سمبیوسس کے تین ٹائپ کے نام بھی دوبارہ دیکھتے ہیں مختلف سپیشیز کے مختلف سپیشیز کے جانداروں کے درمیان ایسا تعلق جس میں وہ طویل عرصے کے لیے یا کلیل تھوڑے عرصے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مختلف سپیشیز کے جانداروں کے درمیان ایسا تعلق جس میں وہ جاندار لمبے عرصے تک یا تھوڑے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں سمبیوسس کہلاتا ہے تین اقسام ہیں پیراسائٹیزم میوچالیزم کومن سیلیزم اوکے بچو تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں پیراسائٹیزم بچو ٹھیک پیراسائٹیزم دیکھتے ہیں ٹائپ آف سمبیوسس between the member of the different species in which smaller partner which is called parasite derives the food and the shelter from the body of the larger partner which is called host and in return harm eater یہ بچو پیراسائٹیزم ہے اور بیالوجی کی اس برانچ کو جس میں آپ پیراسائٹ کو پڑھتے ہیں اس کو پیراسائٹالوجی کہتے ہیں سو سمبیوسس کی وہ قسم جو دو مختلف species کے جانداروں کے درمیان ہوتی ہے جس میں ایک چھوٹا ساتھی جس کا نام پیراسائٹ ہوتا ہے وہ دوسرے ساتھی جو کہ بڑا پارٹنر ہوتا ہے اس کو host کہتے ہیں تو اس میں دو جاندار ہوتے ہیں ایک پیراسائٹ ہوتا ہے بچو اور دوسرا host ہوتا ہے آپ کو idea ہے ان کا ٹھیک ہے پیراسائٹ چھوٹا partner ہوتا ہے اور یہ پیراسائٹ کیا کرتا ہے اور بڑا partner host ہوتا ہے چھوٹا پارٹنر خوراک لیتا ہے host سے پناہ لیتا ہے shelter لیتا ہے host سے اور بدلے میں اس host کو میزبان کو کیا پہنچتا ہے سو کیا سیکھا آپ نے کہ type of symbiosis symbiosis کی وہ قسم between the member of the different species چونکہ مختلف species کے جانداروں کے درمیان ہوتی ہے انہوں نے smaller partner جس میں چھوٹا partner چھوٹا ساتھی جس کو کیا کہتے ہیں پیراسائٹ کہتے ہیں derive derive کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا food and shelter from the body of the large nut partner which is called host جو چھوٹا ساتھی ہوتا ہے جس کو پیراسائٹ کہتے ہیں وہ بڑے ساتھی جس کو host کہتے ہیں اسے خوراک لیتا ہے shelter پناہ لیتا ہے and in turn harm it اور بدلے میں اسے نقصان پہنچاتا ہے آگے چلیں host can survive without the پیراسائٹ but پیراسائٹ cannot survive without the host یہ information ہے کہ یاد رکھئے گا جو host ہوتا ہے وہ پیراسائٹ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے host پیراسائٹ کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے لیکن پیراسائٹ host کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ٹھیکے بچھو اس طرح کے تعلق کو آپ بولتے ہو پیراسائٹ اب دو قسم کی پیراسائٹ ہوتی ہے ایک temporary پیراسائٹ اور ایک permanent پیراسائٹ نام سے ظاہر ہے آرزی پیراسائٹ اور مستقل پیراسائٹ تیمپری پیراسائٹ کیا ہے ان اٹ پیراسائٹ spend most of its life cycle as independent free living organism کے آرزی پیراسائٹ ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کا زیادہ تر عرصہ آزاد جاندار کے طور پر free living جاندار کے طور پر گزارتا ہے اور host کے اوپر depend نہیں کرتا زندگی کا ایک چھوٹا سائسہ is spent as a parasite وہ پیراسائٹ کے طور پر گزارتا ہے مثال کے طور پر leech bed bug اور mosquito ٹھیک ہے بچھو جانگ اس کے بعد کھٹمل اور مچھر ٹھیک ہے leech کہتے ہیں جانگ کو پھر bed bug کہتے ہیں کھٹمل کو اور مچھر کہتے ہیں مچھر کو سو دوبارہ دیکھ لیں temporary parasitism ایسی parasitism جس میں parasite اپنی life cycle کا اپنی زندگی کا زیادہ طریق ایک ازاد جاندار کے طور پر گزارتا ہے ایسی parasitism جس میں ایک parasite اپنی زندگی کا زیادہ طریق ایک آزاد جاندار کے طرح گزارتا ہے یعنی کہ تب وہ host کے اوپر depend نہیں کرتا زیادہ طریق host کے اوپر depend نہیں کرتا آزاد گزارتا ہے ہاں زندگی کا تھوڑا سا اس کو کس کے اوپر گزار نا پڑتا ہے host کے اوپر سو یہ بھی clear کیا آپ نے ہے it is a parasite in it temporary parasitism میں کیا ہوتا ہے in it parasite spends most of its life cycle as independent free living organism only part of its life cycle is spent as a parasite for example the leech the bed bug and the mosquito simple ہے زیادہ ترہیس سا وہ آزاد جاندار کے طور پر گزارے گا زندگی کا تھوڑا بچوں parasite کی طرح گزارے گا مثال ان کی leech bed bug masket اب آگے چلتے permanent parasitism نام سے ظہر ہے مستقل parasitism اس میں بچوں جو parasite ہوگا وہ ساری زندگی parasite host کے اوپر رہے گا host کے اوپر depend کرے گا host نہیں ہے تو مر جائے گا مستقل parasitism میں کیا their whole life cycle as parasite کے ایسی parasitism جس کے اندر parasite اپنی پوری زندگی parasite کی طرح گزارے ایسا ایسی parasitism جس میں parasite اپنی پوری زندگی parasite کی طرح گزارے ایسی parasitism کو permanent parasitism کہتے ہیں بچوں یہ تو نام سے ظہر ہے مستقل parasitism parasite ساری زندگی parasite کی طرح گزارے گا example کیا ہیں many disease causing bacteria and all viruses بچوں بہت سارے بیماری پیدا کرنے والے bacteria بہت سارے بیماری پیدا کرنے والے bacteria یہ permanent parasitism کی مثال میں آتے ہیں یہ permanent parasit اور virus سارے یاد رکھے گا بچوں virus سب کے سب host کے اوپر زندہ رہتے ہیں جانداروں کے اوپر زندہ رہتے ہیں تمام virus جانداروں کے اوپر زندہ رہتے ہیں کوئی بھی virus جانداروں کے سیل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو تمام virus permanent parasitism show کرتے ہیں اور bacteria کتنے many disease causing bacteria وہ bacteria جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں وہ bacteria بھی permanent parasit میں آتے ہیں سارے bacteria نہیں بچو بیماری پیدا کرنے بیکٹی اور تمام virus permanent parasit اس کا مطلب کیا ہے وہ سارے زندگی parasit کے اوپر parasit کی طرح گزارتے ہیں وہ host کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے آگے چلتے ہیں بچو ایک تو parasit اب parasit کہاں پہ ہے جسم کے باہر ہے یا جسم کے اندر ہے اس لحاظ سے آپ parasit کو دو میں ڈیوائیڈ کرتے ہو اگر parasit جسم کے باہر رہتا ہے اور باہر سے خوراک لیتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ectoparasitism یا ectoparasite اور جو parasit جسم کے اندر چلا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں endoparasite کیا بلتے ہیں بچھو endoparasite کہتے ہیں ectoparasite endoparasite سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ectoparasite کو کس کو بچھو ectoparasite کو the parasite which live outside on the surface of the host body and get food from there ایسا parasite which live outside جو host کے جسم کے باہر رہتا ہے مطلب on the surface of the host body یعنی کہ میزمان جسم کی سطح کے اوپر سطح کیا ہوتی ہے سطح باہر ہوتی ہے ایسا host جو host کے باہر رہے یا ایسا parasite جو میزمان کی body کی سطح سے خوراک حاصل کرے ایسے parasite کو کیا کہتے ہیں ectoparasite کہتے ہیں بچوں جو جسم کے باہر رہتے ہیں یعنی کہ host کے body کی سطح سے خوراک لیتے ہیں لہذا ان کو ectoparasite کہتے ہیں اب چلتے endoparasite کی طرف endoparasite live inside the body of the host endoparasite جو ہوتے ہیں وہ host کے جسم کے اندر رہتے ہیں and get food and shelter اور وہاں اندر رہے ان کو endoparasite کہتے ہیں endo کا مطلب بچوں inside ہوتا ہے endo کا مطلب inside acto کا مطلب outside تو نام سے ظاہر ہے سب کچھ اب کون سے parasite جیسے اندر جاتے ہیں bacteria endoparasite viruses endoparasite tape ورم endoparasite escaris endoparasite 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 اور plasmodium endoparasite کوئی بھی ان میں سے پوچھے آپ سے آپ نے کہیں یہ endoparasite ہے جبکہ mosquito leech اور lys یہ کیا ہیں ایکٹو پیرا سائٹ ہیں آگے چلیں some plant for example cascuta also called doder are parasite on the other plant یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ڈیاغرام سے بچوں یہ ایک پودا ہے آپ کے پاس یہ پودا ہے آپ کے پاس ٹھیکے بچوں یہ پودا ہے اس پودے کے اوپر دوسرا parasite آکے رہتا ہے ٹھیکے یہ دوسرا پودا ہے اس کو بھولتے بھولتے ہیں cascuta بھولتے یا doder بھولتے ہیں یہ جو میں نے red بنائیا یہ کون سا پودا ہے cascuta کا پودا ہے بچوں simple لفظ میں بولتے ہیں doder doder plant cascuta plant یا doder کا پودا یہ کیا ہے یہ پیرا سائٹ پودا یہ والا red والا اور دوسرے پودے کے اوپر پودے 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 یہ جو cascuta کے پودے ہوتے خاص قسم کی جڑے بناتے جڑے بناتے جن جڑوں کو بولتے ہے historia کہاں پہ بناتے ہیں کہاں چلی جاتی ہے into the host body اور host کے جسم چلی جاتی ہے یہ جو green plant میں نے بنائیا host کا کام کر رہا ہے جب یہ کس کا کام کر رہے یہ ڈوڈر کا پودا یا cascuta کا پودا پیراسائٹ کا کام کر رہا ہے اور اس cascuta یا ڈوڈر کے پودے سے جڑے نکلیں ان جڑوں کو آپ نے کیا نام دیا historia کا نام دیا اور وہ کہاں چلی جاتی ہے host کے جسم میں چلی جاتی ہیں and suck required نیوٹرن اور پھر وہاں سے جو مطلوبہ خوراک ہوتی ہے مطلوبہ غزہ ہوتی اس کو کیا کر لیتی ہیں یہ جڑیں چوس لیتی ہیں سک کر لیتی ہیں کہاں سے from the vescular tissue of the host host کے vescular tissue سے اور host کے vescular tissue میں کون آتی خاص طور پر فلویم اور زیلم زیلم میں پانی ہوتا فلویم گلوکوز شگر سکروز ہوتی ہے تو وہاں سے چیزیں چوس لی جاتی ہیں ٹھیک بچو تو کچھ پودے مثال کا طور پر کس کیوٹر کا پودہ جس کو دوڈر بھی کہتے ہیں وہ دوسرے پودے کے اوپر پاراسائٹ کے طور پر رہتا اس پاراسائٹ پودے کی خاص قسم کی جڑے ہوتی ہیں ان کو ہسٹوریا کہتے ہیں یہ میزبان کے ویسکولر ٹیشو میں چلے جاتی ہیں اور یہ وہاں سے مطلوبہ خوراک جوس ویرا لے لیتا ہے سو یہ بچو آج آپ کا ٹاپک تھا سام بیوسیس آج ہم نے سٹارٹ کیا اور سام apprentices ڈیس 250 اییییییییییی 1 ڈیس دیوییییییییییییییی